جناب ایکچول ایگزامبلز دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ڈسکس کریں کوپی رائٹنگ کی پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یعنی ویجول یا پھر پریس ریلیز، وارن بوفیٹ یہ سب لوگ میں آپ آگلے کے ویڈیوز میں ڈسکس کرنے والوں پر آج سٹارٹ کرنے لگا ہوں اس ویڈیو کو جیسے میں نے انٹروڈکٹری ویڈیو پر بولا تھا اس سے میں تانوں پہلی بات پھر میں اس کو اس کا ایڈ بین نہیں کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بندے نے مجھے ایک چیز سکھا دی ہے اس کا کورس میں نے آج تک نہیں لیا پھر اس نے مجھے یہ سکھا دیا کہ بھائی پیپر ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے دس وہی پیپر ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے سو وہی پیپر ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے پچاس وہی پیپر ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے پانچ سو اور پھر پانچ ہزار سو پیپر ایک ہی ہے پر ایسیج جو کیا کرنے والوں پر بہت دیا جاتا ہے یہ میسیج کپی رائٹنگ کے تھوڑ دیا جاتا ہے ایک ہی بندہ بعض اوقات پریس ریلیز لکھتا ہے فیس بک کا ایڈ بناتا ہے انسٹراغرام کا ایڈ بناتا ہے اور ایک بندہ بھی یہی کام ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے پر کسی کا کام اوپر چرائے جاتا ہے اور کسی کی بات دور تک نہیں جاتی تائل اوپس کا ایڈ یہ جو دیکھ رہے ہو اپنی سکرین پر یار اس پیس نے بڑی باتیں کیا ہے میں نے لیمبو گی نہیں لی میں اپنے گراج میں کھڑا ہوں لیمبو گی نہیں اور چی چیز ہے پہتے ہیں تو نے لی ٹھیک ہے پتہ وہ پہلے ایمفیسائز کر رہا ہے رچنس کو میں ذرا تھوڑا رچ آدمی ہوں دوسرا میسیج کہتا ہے دوسرا میسیج کہتا ہے اپنے گراج میں یہ دیکھو بکشل پہ جس پہ ساتھ ڈیفرنٹ بکشلس ہیں اور کتابیں پڑھیں گے ان کتابوں نے مجھے سب سے زیادہ سکھا ہے اور مجھے ڈیفرنٹ مینٹرز میں نے جنہوں نے میری زندگی پڑھتی اور مجھے سب سے زندگی پڑھیں گے پھر وہ یہ بھی بتاتا ہے کپی رائٹنگ دیکھو کتنی کمار کہ یہ میں جو ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یا میں اپنے آئی فون سے ریکارڈ کر رہا ہوں اگر میں چاہتا تو میں ایک ہائی فائی کیمرے سے ریکارڈ کر سکتا پھر ہمیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ زندگی چینج کرنے کے لیے کچھ ایکسرا آرڈنیری چیزوں کی ضرورت نہیں ہوں کہ یہ سمیسیج انڈیریکٹی what he tries to convey is it's a message which sells across آئی فون سے بنا رہو یہ میری لمبو بھی نہیں ہے اگلی بات میرا کورس میری ویب سائٹ پہ پڑھا ہوگا ہے یہاں پہ کہیں میسیج آ رہا ہوگا ویڈیو میں یہ بھی وہ بولتا ہے سبسکرائب کر لو اپنا ایمیل اڈریس دے دو ہر روز تمہیں تین ایک ملٹ کی میری ڈیلی ویڈیو مل جائے کرے گی اور یہ تمہارے mind کو ریفریش کرے گی تیلر میٹ کرے گی towards making money because money making is not taught at school or college or university for that matter what a brilliant copywriting میں بھی تھوڑی در پہلے فیس بک پہ live تھا اور میں نے ایک بات بولی آپ کو پتہ ہے کہ ستر ملین ویڈیوزنس ویڈیو پہ but at the same time the guy has spent around a million in advertisements in particular کہا جاتا ہے کہ اس گرانچ والی ویڈیو کو فیس بک یوٹیو انسٹرگرام ہر جگہ پہ پہلانے میں اس پردے نے 1 ملین رہا ہے آپ کے خیال میں اس نے 1 ملین واپس نہیں کمائے ہوگا ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے 1 ملین 5x time زیادہ کمائے ہوگا but مانو ایک سیکنڈ کے لیے کہ اس نے 1 ملین لگائے اور 1 ملین کی واپس اس کو کورسز بیچنے کے اواز اس کے بینک اکانٹ میں آگے million spend is equal to million earned but he has shown his ad to way over million people اس نے اپنی brand awareness کر دی courtesy copywriting in the video resonating with his previous life جو کہ غربت میں تھی جب میں پیسے نہیں تھے but اس نے mentors کو سن کے کتابیں پڑھ کے اپنی زندگی change کی یہ کہتا تمہارے پاس time نہیں ہے کہاں کتابیں پڑھو گے میں تمہیں سکھا ہوں گا کہ زندگی کیسے بدلی جاتی ہے جیسے میرے mentor نے مجھے بتایا تھا کہ زندگی کیسے بدلی جاتی ہے سر یہی وہ copywriting ہے جو ایک piece of paper کو سو روپے کا بھی بکواتی ہے اور ایک piece of paper کو پانچ ہزار روپے کا بھی بکواتی ہے ہے وہ paper ہی but it's the message which makes a difference یہ message سیکھ رہے تو مجھے اس ویڈیو کے اندر دو سو آئیس چاہیے ہیں AYE تاکہ اگلی ویڈیو میں میں تمہوں کو سکھاؤں کہ یہ کہانی ہوتی کیسے ہے مرغبات کرتے ہیں